بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ ایگزیبیشن اس سال دیکھ رہی ہیں یہ فاطمیہ ایگزیبیشن کے نام سے ہر سالہ تقریباً پاس سالوں کے آپ کے سامنے ہیں اس سال جو ٹوپک ہم لوگ لے کر چلے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں کہ ایک بہترین زندگی ہمیں نظر آئے ہم یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور اپنے بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ہمیں بہترین اگر زندگی گزارنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں خدا نے جب انسان کو خلق کیا دو کیٹیگری میں خلق کیا کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں مرد اور عورت کے درمیان جسمانی لحاظ سے بھی فرق ہے اور روح اور سول کی اعتبار سے بھی فرق ہے مرد جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے اور عورت جسمانی لحاظ سے کیا ہوتی ہے بس یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں گے عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے یعنی خدا نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا اور خلق کیا ہے کہ جس میں نقص پایا جاتا ہے اور خدا ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کہنا کہ عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے یہ بالکل غلط ہے اسی لئے پروفیٹ محمد نے یہ کہا عورت جسمانی لحاظ سے المرأت الرئیحانتن پھول کی مانند ہوتی ہے یعنی نازک ہوتی ہے اب یہ نازکیت حسن ہے کمی نہیں ہے نقص نہیں ہے یہ ہو گئی جسم کی بات اگر آپ روح کے اعتبار سے دیکھئے گا تو عورت روح کے اعتبار سے محبت اور شفقت کا مظہر ہوتی ہے مرد روح کے اعتبار سے ارادے کا مظہر ہوتے ہیں یہ مرد اور عورت اگر اپنے جسم اور روح کے اعتبار سے اپنے ذمہ داری کو نبھائیں گے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی اسی لئے خدا نے آدم اور ہوا کو ساتھ میں بھیجا تاکہ زمین کو ایک جنت کے انداز سے سواریں اور زمینی جنت کا ظہور ہو جائے لیکن یہ دنیا جنت نہیں بنی کیوں نہیں بنی اس لئے کہ عورت ہمیشہ تاریخ میں مظلوم رہی ہے ہم ایک دو مثال دیکھیں اپنے بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں اگر آپ عرب کی جاہلیت کو دیکھے گا تو وہ زندہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر رہی تھی کرتے تھے اگر آپ فیمنزم آج کی آئیڈیالوجی دیکھئے گا وہ عورتوں کو مرد بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے در صورتی کہ عورت اور مرد جسم اور روح کے اعتبار سے بلکل الگ ہیں اگر آپ یونان کی فلسفہ پڑھئے گا ان کی کانسپٹ یہ ہے کہ عورت صرف ایک لذت کا وسیلہ ہے اگر آپ ہندو ریلیجن کو جا کے پڑھئے گا ان کی یہاں تلاخ کا کانسپٹ نہیں ہے یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد سے شادی کر رہی ہے تو اب اگر وہ مرد شرابی ہے جو آرہی ہے اس کو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں عورت کو وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اسلام نے عورت کو اتنا بلند بنایا اتنا باعظمت بنایا کہ جب حضرت زہرہ تشریف لاتی ہے تو رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی